اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن علیہ اعدائیہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین ابن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائقن علیہ السنتہ صلوات بر محمد وعلا اللہم صلی اللہ علیہ وعلا حفظ وعلا ہماری گفتگو شروع ہی تھی کل سے امام حسین علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کے سلسلے میں کہ امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا لوگ دنیا کے غلام ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں والدین لائقن علیہ السنتہ دین صرف چاشنی کے طور پر ہے ان کے لیے ٹیست کے طور کے اوپر ہے اور وہ بھی کب تک ہے جب تک یہ دین ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا ہے فَإِذَا مُحْسُ بِالْبَلَا قَلَّدْ دَيَّانُونَ اور جیسے ہی ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ان کو ذرا سے آفت آتی ہے تو وہ جو چٹنی جیسا دین ان کے پاس ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے یہ کیفیت ہے ہمارے دین کی میں نے کل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کتنا گرا ہوا سماش تھا کتنا کھائی میں پڑا ہوا معاشرہ تھا اس کو رسول اللہ نے اٹھا کے کس منزل پر پہنچایا تھا کہ امام حسین کا دور آتے آتے یہ سماج یہ معاشرہ اتنا گر گیا اتنا گر گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ فقرہ کہنا پڑا یہ سب دنیا کے بندے ہیں ان کے لیے دین صرف چاشنی کے طور کے اوپر ہے بلکہ خلاص کر کے پہلے ہی میں یہ بات کہہ دوں تاکہ آگے اپنی خاص کر کے عام پبلک کو چھوڑیے جن لوگوں نے خطوط لکھے امام حسین سلام اللہ علیہ نے اور جن کے کہنے پر حضرت سید الشہدہ سلام اللہ علیہ گئے ہیں کوفے کی طرف عام دور پر کہتے ہیں شیعوں نے خط لکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا شیعوں نے بولایا شیعوں نے دھوکہ دیا واقعی جن لوگوں نے خط لکھا وہ کیا تھے صلوات در محمد یہاں کے اوپر خود دو اماموں کے بات نقل کرتا ہوں کہ دیکھئے یک جملہ میں نے پہلے مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں کہلائے گا جعفر وسیح حسن تقی نقی نام رکھ دینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا سر پر امامہ اور قبع پہن لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر وہ صفات نہ آ جائے جو دین چاہتا ہے جو مذہب چاہتا ہے جو شریعت چاہتی ہے اچھا اور ایک بات اور سن سلوات در محمد یا یہ بھی ایک سوال ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کو جب ظاہری طور پر حکومت ملی ہے مولا کو جب اقتدار ملا ہے اس کے پہلے تک اسلام کا مرکز کہا تھا حکومت کا مدینہ میں تھا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا جب دور آیا ہے مولا جیسا انسان مدینہ کو چھوڑ کے کوفے کیوں گیا سوال ہے کی نہیں سوال جو ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں کوفے والے بے وفا ہے کیا علی کو یہ پتہ نہیں تھا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے نہیں معلوم تھا اچھا خاصا مدینہ میں تھے اور مدینہ سے کیاپٹل اٹھا کے کہاں لے کے چلے گئے کوفے میں تو اس کا مطلب یہ کچھ تو کوفے میں تھا ہم آنکھ بند کر کے سارے کوفے والوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ مکہ اور مدینہ کا حال وہ بھی سن لیے صلوات بر محمد کل میں نے جہاں سے بات نقل کی تھی کہ گرتے گرتے سماج کہاں پہنچ گیا تھا یاد ہے کل والی بات ابن عبد الحدید نے نحج البلاغہ کی شرعہ جل نمبر پندرہ صفحہ دو سو بیالیس پہ جو لکھا تھا کہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ آدمی ممبر سے خطبہ دے رہا ہے تقریر کر رہا ہے بات نکل آئی کہا ہے وہ لوگ جو مدینہ منورہ گئے ہیں قبر پیغمبر کی زیارت کے لیے انہوں نے کہا تب بلہ اللہ کی مار یہ لوگ گئے ہیں سلی گلی پرانی لکڑیوں کو تواف کرنے کے لیے حل لا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک یہ سب کیوں نہیں امیر المؤمنین عبد الملک کے قصر کا تواف کرتے ہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے سماج گرتے گرتے یہاں پہنچا وَهِي بْنِ عَبِ الْحَدِید آگے چل کے لکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کا حال یہ ہو گیا ابھی قسمیں آئیں گے شیعوں کی اس میں اور وضاحت ہو جائے گی بھول نہ جاؤں اس لئے یہ حدیث سناتا چلو کل رہ گئی تھی کہ وَهِي بْنِ عَبِ الْحَدِید اسی شرح نجل والاغہ میں امام زیر العابدین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ مکہ اور مدینہ ملا کے یہ بتا یہ کیا نام ہے اس کا قرلا ویس تیس جو بھی ہے کتنے بیس آدمی ہیں مجلس میں نہیں ہیں زیادہ ہیں زیادہ ہیں جلدی زیادہ کہتوں ریکارڈ اور لوگ کہیں کہ زیاب بیس آدمی کی بڑی لیس ہے یہ لوگ بھی برا مان جائیں گے لیکن ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس کے باوجود یہاں اتنا مجمع موجود ہے یہ قرلا بتائیے چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ ویسٹ رئیست ہے یہ قرلا ویسٹ مکہ محظمہ سے بڑا ہوگا کہ چھوٹا اس زمانے کے دور ذرا سوچی آپ شہر تھا پورا مدینہ سے بڑا ہو گیا چھوٹا چھوٹا ہے نا اس کے باوجود سیکڑوں لوگ یہاں موجود ہیں نہیں موجود ہیں مکہ اور مدینہ ملا کے پوزیشن دیکھئے آپ اس وقت کی کیا ہے سماج کہا تھا رسول اللہ نے کس بلندی پر پہنچایا یہ کل تک کی بات ہے اور اب امام حسین نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں دین بھی ان کے لیے انجوائے کے لیے فقط وہ بھی کب تک جب تک دنیا سے ٹکرا ہو نہ ہو اور یہ سماج گرتے 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 یہاں پہنچا کہ اسی شرح نحج البلاغہ میں ابن اب الحدید نقل کرتے ہیں بہت آگے کی بات نہیں ہے امام حسین ہی کے بیٹے ہیں دو چار پانچ سال کے آگے پیچھے کی بات ہے فرمایا مکہ اور مدینہ ملا کے بیس آدمی نہیں تھے کہ یو حب بنا جن کو ہم سے محبت ہو ہے موجود ہے آج وہ والی کتاب نہیں لایا ورنہ کل پوچھے وہ پیج بتا دوں گا نحج البلاغہ کے شرحہ نے کہا ہے اور یہ کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے حضرت ابن اب الحدید نقل فرماتے ہیں شرح نحج البلاغہ میں کہ امام نے کیا فرمایا مکہ اور مدینہ ملا کر کے بیس آدمی نہیں تھے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہوں یہ مکہ کی پوزیشن ہے اب آئیے امیر المومنین علیہ السلام اقل کہتی ہے نا ہے پبلک اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن وہ جیسا عشق ہونا چاہیے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ اہلِ بیت کے تین نہیں ہے اب امیر المومنین مدینہ سے نکل رہے ہیں کیپٹل چینج کر رہے ہیں تو بہرحالہ اسی جگہ جانا چاہیے جہاں ان کے عاشق موجود ہوں سلوات در محمد وعال ایک 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 اور سلوات پڑھئیے میں سوچ کے نہیں آئے در اس کو نکالنا پڑھا اب یہاں آئیے پہلے ہم آپ کو سنا دیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے کی کس قدر تعریف کی ہے ایسا نہیں جو ہماری زبانوں کے اوپر چڑھا کوفے والے بے وفا ہے کوفے والے وہ ہے تو حضرت علی پر سوال ہوگا ایسے لوگوں کے بیچ آپ گئے کیوں ایسے لوگوں کے بیچ آپ نے جہا ہوا اپنا کیپٹل منتقل کیوں کیا لہذا اب آئیے تبری بغیرہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کیوں منتقل کیا ہے پچیس سال سے جہاں کیپٹل موجود تھا اس سے اٹھا کے کہاں لے کے چلے گئے کوفہ میں ہے نا تو علی کے زمانے میں کم از کم کوفہ تھا نا اس قدر فرماتے ان اہل الکوفہ یہ کس کا فقرہ ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا لکھا کس نے ہے تاریخ تبری جلف چار صفحہ چار سو ستہتر پر تبری نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے کوفہ والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان اہل الکوفہ اشد علیہ حبن کوفہ والوں کو سب سے زیادہ محبت ہم سے ہے اشد علیہ حبن دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کون ہیں کوفہ والے وَفِيهِمْ رُؤُوسُ الْعَرَبْ وَعَعْلَامُهُمْ اسے بڑے بڑے رؤساء عرب ہیں سرداران عرب ہیں اس وجہ سے امام علیہ السلام کوفہ والوں سے خطاب کیا بھئیہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں اے کوفہ والوں ہم نے تم کو منتخب کیا ہے فَإِنِّي قَدْ اَخْتَرْتُكُمْ وَنَّذُولَ بَيْنَا اَنْغُرِكُمْ میں نے سارے شہروں کے مقابلے میں کوفے والوں تم کو منتخب کیا ہے کیوں لِمَا أَعْرِفُ مَوَدَّتَكُمْ اس لئے کہ مجھ کو پتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو وَحُبُّكُمْ لِلَّهِ اور تم لوگ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو یہ دو تین حدیثیں کافی ہیں بقول مولا کائنات کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہلِ بے سے کون ہیں کوفے والے ہیں اور جو لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے وہاں قافلے میں اگر کوئی عالم رہا ہوگا اس میں آپ کو یہ روایت سنائی ہوگی کہ روایت کہتی ہے کہ عام جب وہاں پر اگر آپ راہِ خدا میں ایک درہم خرچ کریں گے تو اس کا ایک درہم کا ایک درہم ہے لیکن اگر کوفے میں خرچ کرے گا آدمی تو ہزار کے برابر ہے یا نہیں ہے یہ بلا وجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ ایک اہم شہر ہے محبانِ اہلِ بیت کا مرکز ہے کوفہ اس کے بعد کوفے میں کیا ہو گیا سلوان برمحمد ہو گئی نہیں ہے بات اتنا برا نہیں ہے کوفہ جس کو ہم زبان پر جاری رکھتے ہیں کوفی لایوفی کوفی لایوفی سوال یہ ہے کہ پھر اس کوفے والوں نے اچھا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سن اکتالیس میں انتقال ہوا تھا بیس سال کی بات ہے بیس سال میں اتنا بدل جائے گا کوفہ اب یہاں چھٹے امام اور پانچوے امام دو حدیثیں ان سے نقل کرتا ہوں جس میں امام نے کوفیوں کی قسمیں بیان کی ہیں کہ ہاں چاہنے والے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس بیس سال کے عرصے میں ادھر امیر المؤمنین تعریف کر رہے ہیں اشد و حبن سب سے زیادہ محبت یہ کرنے والے ہم سے ہیں اور آپ کو پتا ہے جنگ سفین میں سب سے زیادہ سپاہی جو امیر المؤمنین کی فوج میں تھے وہ کوفے والے تھے سلوات اس کی تعداد باقیدہ کتاب موجود ہے اب یہاں میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں پھر دھیرے دھیرے جہاں لے جانا چاہتا ہوں امام فرماتے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے یا جن کو اسطلعہ میں شیعہ کہتے ہیں ان کی تین کٹیگری ہے اور ہم کو بھی سنجیدگی سے اس حدیث کے بعد اپنے گریبان میں جھاک کے یہ غور کرنا پڑے گا ہم کس کٹیگری میں آتے ہیں یہ تین قسمیں چھٹے امام نے بیان فرمائی ہیں کوفے والوں کے البتہ لیکن ہم کس کٹیگری میں آتے ہیں فرماتے ہیں تبقتن تین قسمیں ہیں نمبر ایک پہلا حصہ کونسا ہے تبقتن یحبون فی السر والعلانیت ایک قسم ہمارے چاہنے والوں کی وہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں سرن وعلانیت اندر بھی ظاہر بھی باطن بھی ظاہر بھی چھپے بھی علانیہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں ہم انمت اعلیت یہ سب سے بلند درجے کے ہمارے چاہنے والے ہیں کہ جو اندر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور باہر سے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں کوئی مسئلہت مسئلہت کا چکر ان کیا نہیں ہے عاشق ہے تو عاشق ہے ایک قسم ہو گئی اب یہ جو پہلے درجے والے شیعہ ہیں کہ جو دل سے بھی محبت کرتے ہیں ظاہر بھی محبت کرتے ہیں اب ان کی صفت امام نے بتائی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں فرماتے ہیں فمن بین مجروح و مذبوح یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں مجروح زخمی مذبوح متفرقین فی کل بلاد قاسیہ دور دراز کے بھی شہروں میں ہیں اہلِ بید کے نام پر یہ گولیاں کھاتے ہیں زخم برداشت کرتے ہیں قتل ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں وَهُمْ أَلْأَقَلُونَ أَدَدًا ایسے چاہنے والوں کی تعداد مختصر کہ جو ہمارے نام پر سب قربان کرنے کو تیار ہیں بگر ہائیں هُمْ أَلْأَقَلُونَ أَدَدًا ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن أَلْأَعْذَمُونَ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا وَخَطْرًا تعداد کے اعتبار سے یہ کم ہے لیکن عجر اور خدا کے نزدیک قدر و قیمت کے اعتبار سے پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہے سلوات بر محمد وعا تو یہ پہلا طبقہ ہو گیا جو اہلِ بیت کو چاہتے ہیں دل سے بھی اہلِ بیت کو چاہتے ہیں کہاں سے زبان سے بھی قلب سے بھی ظاہر بھی باطن بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اہلِ بیت کے نام پر ہم بچیں گے مریں گے زندہ رہیں گے جو ہوگا اہلِ بیت کے اوپر سب نسار ہے عدد کم ہے عجر کے اعتبار سے خدا کے نزدیک بہت بلند ہے اب یہ وہ طبقت الثانی ہے دوسری قسم ہمارے چاہنے والوں کی انمت الاسفر یہ نچلہ طبقہ ہے احبون فی العلانیہ وہ محب ہونے کا شور تو مچاتے ہیں سلوات بر محمد یہ دوسری قسم ہے احبون فی العلانی ہے وہ شور تو مچاتے ہیں ہم محب اہلِ بیت ہیں ہم عاشق اہلِ بیت ہیں مگر ان کی راہ کیا ہے بادشاہوں کی جدھر حکومت جاتی ہے ادھر یہ جاتے ہیں پاور کے ساتھ ہے دعویٰ کرتے ہیں ہماری محبت کا مگر عمل کیا ہے ان کا پاور کے ساتھ ہے ماں سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے سلوات بر محمد وعا اب ان کا عالم یہ ہے کہ فَعَلْسِنَةُمْ مَعَنَا زبان تو ہمارے ساتھ ہے تعریف تو اہلِ بیت کی ہوگی مدھا تو اہلِ بیت کی ہوگی دعویٰ عشق تو اہلِ بیت کا ہوگا وَسُّيُّوْفُهُمْ عَلَيْنَا مگر ہمارے ہی خلاف ان کی تلوار بھی کچھی ہوگی سلوات بر محمد وعا کتنا خطرناک گروہ محبت کرتے ہیں ہم سے میں اسی لیے اسی لیے میں لے کے آیا ہوں کہاں سے لے آئے بھائیا کوئی دقت نہیں ابھی تمہیں لیے یہ لکھا ہوا ہے چنانچہ اب آئیے پھر واپس چلتے ہیں اس طرح کے افراد عیسان نہیں ہیں کہ علی کے زمانے میں نہیں تھے باوجود اس کے کہ مولا کائنات نے کوفے والوں کی تعریف کی ہے یہ شدید ہے محبت کرنے والے ہم سے کہا ہے نا اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ مطلقن علی نے تعریف کی ہو اور مضمت نہ کی ہو اپنے ہی فوجیوں کی اس کوفے والوں کے لیے مولا کائنات کہ اب فقرہ سنتا ہو تاکہ دوسری اسٹی تیسری اسٹیس سمجھ میں آ جائے یا اشبا یا اشباہ الرجال ولہ رجال اے مرد نما لوگو جبکہ تم میں کوئی مرد نہیں ہے یہ کیوں علی کہہ رہے نا فقرہ کسی اور کا نہیں ہے امیر المومنین کا ہے میں ایسے لوگوں کے درمیان پھنس گیا ہوں تو میری سنتے نہیں ہیں سلوات بر محمد یہ دوسری قسم آئین ہے دعوی محبت ہو رہا ہے اطاعت مولا کائنات نے کیا فرمایا میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوں کہ جو میری سنتے نہیں اس کا مطلب ایک قسم ان چاہنے والوں کی ہے کہ جو دعویش کے اہلِ باید کرتے تھے لیکن وہ اطاعت اہلِ باید کی نہیں کرتے تھے خوب یہ دو قسمیں ہو گئیں ایک وہ ہے نمط العلہ جس کو امام نے فرمایا دل سے بھی جان سے بھی مال قربان ہو جائے دولت قربان ہو جائے اولاد قربان ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوں اہلِ باید اہلِ باید دوسری قسم کیا ہے زبان سے علی علی ہے مگار پاور کے ساتھ ہیں تیسری قسم آتی ہے سلوات برمحمد وعال وَتَّبَقَدُ السَّالِسَةً تیسری قسم ہمارے چاہنے والوں کی اور ہمارے شیعوں کی یہ ہے النمط الاوسط بیچ کے لوگ ایک نمط العلہ پھر نمط الاسفال نچلے طبقے کے تیسری قسم بنائی وَنَّمِتُ الْاوسط درمیانی شیعہ ہمارے کون ہے حَبُّونَ فِي السِّر دل میں تو عشق رکھتے ہیں دل سے تو محبت کرتے ہیں وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي الْعَلَانِيَّةِ مگر ظاہر میں جرعت نہیں ہے اعلانِ عشقِ اہلِ باید کرنے کی لیکن یہاں جملہ دوسرا ہے کوئی بات نہیں ہے باہر سے نہیں کہہ پا رہا ہے نو پرابلم ٹھیک ہے دل سے محبت کرو نا لیکن یہ دل سے محبت کی پہچان کیا ہے صلوات برمحمد وعال کیا تم کہہ دوگے کہ ہم عشقِ اہلِ باید ہیں ہم ایکسپ کر لیں گے فرماتے ہیں وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي الْعَلَانِيَّةِ تیشری قسم النمت العُسط درمیان کے چاہنے والے ہیں احبُّونَ فِي السِّر اندر سے ان کو ہم سے محبت آئے وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي الْعَلَانِيَّةِ بظاہر جو ہے وہ اعلان نہیں کرتے اظہار نہیں کر پاتے مگر امام فرماتے کہ ان کو پہچان ہوگا کیسے فرماتے ہیں وَلَعَمْ رِي قسم ہے میری جان کی لَإِنْ كَانُ أَحَبُّونَ فِي السِّر بس یہی پر مجلس ختم ہو گئی آج وَلَعَمْ رِي قسم ہے میری جان کی لَإِنْ كَانُ أَحَبُّونَ فِي السِّر اگر یہ لوگ ہم لوگوں سے واقعاً دل سے محبت کرتے ہوتے چلیے کسی مسلحت کے بنیاد پر ظاہر نہیں کر پا رہے دونر فَهُمْ سَوَّامُونَ بِالنَّهَار تو یہ دنوں کو روزہ رکھتے ٹھیک ہے مت چل لاؤ ہم عاشق اہلِ بائت ہیں ہم محبِ اہلِ بائت ہیں دل کے اندر رکھو لیکن اگر واقعاً محب ہو تو تمہاری شنافت کیا ہے وَهُمْ سَوَّامُونَ بِالنَّهَار دنوں کو روزہ رکھتے وَقَوَّامُونَ بِاللَّيْل راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرتے تَرَا اَسَرَ الرَّهْبَانِيَّة فِي وَجُوهِهِم ان کے چہروں سے عبادت کا اثرات دکھائی دیتے اَهْلُ سَلْمِ الْوَنْ قِيَاد جو اہلِ بائت کے روز پر عمل کرتے ہو گئی نا قسم کتی قسمیں ہو گئی شیعوں کی محبوں کی چاہنے والوں ایک نمتِ عالی کچھ نہیں ہے دنیا اہلِ بائت کے مقال جیسے مالکِ اشتر مثلاً نمتِ عالی میں مل جائیں گے جیسے مالکِ اشتر جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ اپنی کوئی فکر ہے نہ اپنا کوئی وجود ہے جو کچھ ہے حکمِ امام ہے اور آپ کے سامنے موجود تلوار اٹھی ہوئی ہے نا یہ ہے نمتِ عالی والا شیعہ تلوار اٹھی ہوئی ہے ایک منت میں قصہ ختم ہونے والا ہے اور تب تک آدمی پہنچا ہے مالک پلٹا مولا سے کہتو قریب ہوں اس نے کہا مولا نے کہا ہے زندہ جب نہ پاؤ گے علی کو جنگ جیت کے کیا کرو گے یہ ہاتھ اٹھا ہوا ہے مالک کا انصاف سے بتائیے ہم لوگ جو جذباتی شیعہ ہیں کیا جواب ہوتا قصہ ختم کرو یار چل کے مولا کا ہاتھ پہ جوڑ لیں گے ہو گئی غلطی لیکن شیعہ وہ نہیں ہے جو ایک حرف امام کے مقابلے میں کہتے ہیں روایت کہتی ہے اٹھا ہوا ہاتھ حضرتِ مالکِ اشتر کا نیچے آگیا یہ ہے نمتِ عالی چنانچہ امامِ باقر علیہ السلام تو وہ سلام نے اور صاف کر دیا ہے یہ تو چھٹے امام سب نے نقل کیا نا تین قسمیں امام نے بتائی تین ہی قسمیں پانچمیں امام نے بھی کہی ہے الفاظ درہ بدلہ ہوا اس پر غور کیجئے اور پھر میں نے ارس کیا کہ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کس کٹیگری کے شیعہ ہیں نمتِ عالی میں ہیں وہ تو شاید سوالی نہیں پیدا ہوتا مالک بننا تو شاید بہت بہت مشکل ہے لیکن اب ہم کو دیکھنا ہے سیکنڈ کٹیگری میں ہیں یا تھرڈ میں ہیں سلوات در محمد وعا پانچمیں امام فرماتے ہیں الشیعہ تو صلاحہ تو اسنافن شیعوں کی تین قسمیں ہیں تین کٹیگری ہیں سن فن یتزیینون بینا ایک قسم شیعوں کی وہ ہے کہ جو ہمارے نام پر اپنے کو زینت دیتے ہیں وسیح حسن صاحب میں اپنی بات کر رہا ہوں آئیے مولانا سلام علیکم تشریف رکھیے مو سے نکل گیا جلدی سے لے آؤ یہ کس بیس پر ہے میری کوئی عوقات ہے میرا کوئی وجود ہے میری کوئی حیثیت ہے آپ نے عزت کیوں دی مولا کا ذاکر ہے ہے نا یہی نا آپ نے عزت کیوں دی اہلِ بیت کا نوکر ہے امام فرماتے ہیں اور اگر ہم یہ ظاہر ہے اندر ٹھیک نہ ہو جو ابھی امام نے فرمایا کہ واقعا اگر ہم کو یہ اندر سے چاہتے ہوتے تو دنوں کو روزہ رکھتے راتوں کو عبادت کرتے یہاں پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اشیعہ سلاست و اصنافن ان کی تین قسمیں ہیں سنفن یتزینون بنا ایک قوم قسم وہ ہے جو ہمارے نام پر زینت کرتے ہیں ہمارے نام پر ان کا کاروبار چل رہا ہے وَسِنفن یستاکلون بنا ایک قسم وہ ہے جو ہمارے نام پر روزی روٹی چلا رہے ہیں عجیب ہے ایک وہ جو ہمارے نام پر اپنا بھاو بنا رہے ہیں ایک وہ یستاکلون بنا جو ہمارے نام پر اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں اپنا پیٹ چلا رہے ہیں تیسری قسم وَسِنفن مِنَّا وَإِلَيْنَا ایک قسم وہ ہے شیعوں کی جو ہم سے ہے ہماری طرف ہے یعنی ان کو بلا آ جائے مصیبت آ جائے اب آئیے یہ تینوں قسمیں کوفے کے اندر موجود ہیں سلوات برمحمد یہ کیا ہے یہ تینوں قسمیں کوفے کے اندر موجود ہیں پہلے قسم کیا تھی النمت العالی نمت العالی میں کون ہے آپ کو کربلا مل جائیں گے کوفے والے نہیں ملیں گے مسلم ابن اعو سجا کہاں کے ہیں اسی کوفے کے ہیں نا حانی ابن اروا جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے کہاں کے ہیں اسی کوفے کے ہیں نا لیکن وہم اکلون عددہ یہ تھوڑے سے تھے اس کے بعد آتی ہے دوسری والی انمت الاسفل کہ جو زبان سے اہل بیت اہل بیت کرتے ہیں لیکن جب معاملہ آ جاتا تو پاور کے ساتھ ہے پاور کے ساتھ نہیں بھی ہے اگر اسی میں ہے اسی میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا میں کہیں جا رہا ہوں آج بعض روایتوں میں ہے کہ یہی کوفے والے کرولہ آئے ہیں حوالے کے ساتھ ارس کر رہا ہوں دور بلندی پر کھڑے بنظر دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں تبری لکھا اس کو رو رہے ہیں یا اللہ حسین کی نسرت فرما راوی کہتا مجھ کو غصہ میں نے کہا رئیسہ ہی تم کو حسین سے محبت ہے تو نیچے اتر کیا مدد کرو نہ حسین کی کیا ان کو بھی آپ شیعہ کہیں گے ان کو بھی آپ اہل بیت کا چاہنے والے کہیں گے جو اس طرح امان حسین سامنے آپ بلندی پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں خدا حسین کی نسرت فرما خود نیچے نہیں اتر سکتے اس طرح کے لوگوں کی کسرت تھی کوفے کے اندر اس زمانے میں آ کر اور یہی وجہ ورنہ آپ سوچئے سلوات در محمد وعا بس اور کچھ وہ تھے جو واقعا اندر سے تھے مجبوری کے تحت روزی کے تحت حالات کے تحت دبے ہوئے تھے لیکن کبھی کبھی ضمیر بیتار ہو جاتا تھا وہ بیداری ضمیر کا یہ قصہ میں سناتا ہوں مجلسات کی تمام جناب مسلم کے مسائب آپ نے سن لیے حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب جناب مسلم علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو جب یہ مدینہ سے چلے تھے تو دو بیٹے ان کے ساتھ ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام محمد ہے یہ دونوں فرزند حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ ساتھ ہیں جیسے ہی ان کو یہ اندازہ ہوا کہ حالات گربل ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں تو ایک شخص ہے جو کوفے کا قاضی تھا باس کہتے ہیں البتہ اس کے علاہ بھی روایات ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے آئے ہیں کہا شرعہ ہے قاضی کے پاس دیکھو میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے ساتھ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ میرے دو بچے ہیں کوئی قافلہ مدینہ جانے والا ہوگا تو ان کو مدینہ پہچا دینا اس نے کہا ٹھیک چنانہ مسلم کی شہادت ہو گئی بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ دیکھو جو قافلہ جا رہا ہو اس میں بچوں کو چھوڑا لڑکا اتنا نالائق تھا شرعہ کا کہ وہ لے کے آیا دور سے قافلہ جا رہا تھا یہ تیسری کٹیگری والے ہیں وہ دیکھو وہ قافلہ جا رہا جا جا چلے بچے کتنا دوڑ کر کے اس قافلے کو پکڑ سکتے ہیں روایت کہتی ہے قافلہ چلتا رہا بچے دوڑتے رہے یہاں تک کہ قافلہ نکل گیا بچے قافلے کی گرد بھی نہ پا سکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی طرح سے جو بھی ہوا ہو بچے گرفتار ہو گئے اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں بچوں کو قید کر دیا گیا کتنے دن قید رہے معلوم ایک برس پورا ایک سال ذلہج میں شہادت ہوئی ہے ان کی اور ذلہج میں گرفتار ہوئے ہیں پورا ایک برس رہے دربان کا نام زندان بان کا نام مشکور اب وہ دوسری والی ہو سکتا ہے مشکور چوبیس گھنٹے میں دو پیالوں میں گرم پانی اور دو روٹی ان بچوں کے لئے لے کے آتا تھا ایک جملہ آج کی مجلس میں کہوں جس کی جو حاجت ہو جس کی جو تمنا ہو جس کی جو عارض ہو ان یتیم بچوں کے صدقے میں اور ان کے تفائل میں طلب کیجئے انشاء اللہ خدا قبول کرے گا آگے آئے گی بات کہ اللہ کتنی تیز اس نے ان یتیموں کی بات کو سنا ہے بچے گرفتار ہوگئے کم سن بچے سال بھر ایک پیالہ گرم پانی اور ایک روٹی آسان کام آئے برداش کرتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ ایک دن دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کب تک چلے گا ہاں بچوں نے یہ کیا کہ دن بھر روزہ رہتے تھے کہ جب یہی ہونا ہے کہ بھر روزہ رہتے تھے شام کو ایک پیالہ گرم پانی اور ایک روٹی سے بچے افتار کرتے ایک برس گزر گیا ایک دن دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں آج مشکور جب آتا ہے تو ہم اس سے اپنی بات کہتے ہو سکتا ہے کچھ نرمی کر دے جیسے ہی مشکور اب کھانا پانی لے کر آج 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 جانے لگا رکھ کر کے بچوں نہ کہ مشکور بیٹھ جاؤ کیا بات ہے کچھ سوالات کرنے بیٹھ گیا بولو کہ یہ بتاؤ مشکور پیغمبر کو جانتے ہو حسنہ کہ بھائیہ میرے نبی ہیں میرے رسول ہیں میں بھلا کیسے نہیں جانوں گا یہ بتاؤ کیا امیر المؤمنین کو جانتے ہو اس نے کہ میرے امام ہے اب سمجھ رہے کہ کیا رہا ہے میرے امام ہے اور کام کیا ہے ابن زیاد کا دربان ہے زندان بان میں کیسے نہیں جانتے میرے امام ہے یہ بتاؤ کیا فاطمہ کہ یہ بتاؤ کہ مسلم کو جانتے ہو مشکور نہ کہ بھئی جانتا تو سب کو ہوں یہ آج اچانک یہ سوالات تم کیوں کرنے لگے بچوں نے کہ مشکور ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں ہم علی کے نواسے ہیں جیسے اس بندہ خدا نے یہ سنا تڑپ گیا کیا اب وہ جو اندر والی محبت تھی اس نے جوش مارا کہ بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اسی لئے میں نے پہلے آگے کتنی قسم کے شیعہ تھے اس وقت کوفے میں بقول امام کے اب اس کی اس دبی ہوئی محبت نے جوش مارا کہ بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا بچوں نے کہ اب بتا رہے ہیں اب ہمارے ساتھ کیا کروگے تم مشکور نے کہ اب تک نہیں معلوم تھا اب معلوم ہو گیا ہے یقین کر لو میرے بچوں اب تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اب تم کو کوئی عذیت نہیں ہوگی تم سکون سے رہوگے آرام سے رہوگے بچوں نے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ تم ہم کو سکون سے رکھو آرام سے رکھو لیکن ہم جانا چاہتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں صاحبان اولاد کا مجمع ہے اوپر عورتیں بھی سن رہی ہیں مائیں موجود ہیں پتہ بچوں نے کیا جواب دیا کلے کہ مشکور ہو سکتا ہے تم ہم کو آرام سے رکھو ہو سکتا ہے تم ہم کو سکون سے رکھو لیکن مدینے میں ہماری ماں ہمارے لئے نجانے کب تک تڑپتی رہے گی ہم کو تم اجازت دے دو ہم چلے جائیں اس نے کہا ٹھیک تم جانا چاہے تو جاؤ ہم تم کو روکتے نہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ابھی مناسب نہیں ہے تھوڑا سا رک جاؤ رات کا کچھ حصہ اور ڈھل جائے میں آؤں گا دروازہ کھول دوں گا تم چلے جانا روایت کہتی ہے کہ تقریبا آدھی رات کو مشکور آیا اس نے دروازہ کھول دیا بچوں دروازہ کھولا جانا چاہو چلے جاؤ لیکن ایک بات پہلے میری سوئے کیا صبح کو جب یہ خبر پھائلے گی کہ بچے غائب ہو گئے تو میرے علاوہ اور کوئی نہیں پکڑا جائے گا چاہ بھی جو ہے وہ قیت خانے کی میرے پاس ہے مجھے پتہ میں پکڑا جاؤ اور اس جرم میں مجھ کو مارا بھی جا سکتا ہے فانسی بھی دی جا سکتی ہے قتل بھی کیا جا سکتا ہے مجھ کو اب عشق اہل بیعت میں نہ فانسی کا خوف ہے نہ مرنے کا ڈر ہے جاؤ میں مار دیا جاؤ کوئی بات نہیں تم جاؤ پس ایک بات کا بات یاد رکھنا بچو کل کو میدان قیامت میں پیغمبر کے سامنے ہم کو فراموش مت کرنا ہم کو بھول نہ مت بچے چلے گئے آدھی رات کا وقت ہے اسی بمبئی میں اتنا بڑا شہر ہے اگر مجھ کو آپ چھوڑ دیجئے اور کہیے صاحب فلا جگہ میرا گھر آجائیے دس بار گلیاں گھومنے کے باوجود بھی دن کے اجالے میں میں آپ کے گھر تک نہیں پہنچ پاؤں گا رات کی تاریخی ہے پردیسی بچے ہیں ادھیرہ ہے نکل تو گئے قید خانے سے اس گلی میں پوری رات بچے کوفے میں تہلتے رہے شہر سے باہر نکلنے کا راستہ ان کو نہ مل سکا چلتے چلتے آگئے کہاں کوفے کے بار ایک حبلے دیکھ اس زمانے ہی ہوتا تھا شتے فرات پیچھے سے گزر رہی وہ فرات کے کنارے نکل آئے تھک گئے تھے بچے رات بھر چلتے چلتے ایک درخ سے ٹیک لگا کر کچھ دیر ان یتیموں نے آرام کیا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا اسی فرات میں بچوں نے وضو کیا وضو کے بعد نماز پڑھی آپ کیا کریں آخر میں دونوں بھائیوں نے آپس میں یہ تیع کیا ایسا کرتے ہیں کہ اسی درخ پر چڑھ جاتے ہیں دن اس درخ کے اوپر چڑھ گئے روایت کہتی یہی قریب میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حارس اس کا مکان ہے حارس کی کنیز پرانے زمانے میں گھروں میں اس طرح کے سسٹم تو پانی کا نہیں تھا دریا سے پانی آتا تھا حارس کی کنیز کوئی برطن لے کر آئی ہے فرات سے پانی بھر گھر لے جائے بچے اوپر درخت پر ہے عام طور پر پانی میں اکس آتا ہے اگر کوئی بیٹ اتفاق شاخ پر یہ لوگ تھے اس کا اکس پانی پیار آت جیسے ہی حارس کی کنیز جھکی اپنا برطن بھرنے کے لیے بچوں کا پانی میں آ رہا تھا سر اٹھا یا کون تم لوگ تو بچے تو دہلے ہوئے ہیں دہشت میں گھبرائے ہوئے ہیں کسی صورت سے کسی بہانے سے بچوں سے یہ کہلوایا کہ ہم کون ہیں جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلم کے یتیم ہے بہلا کے فسلا کے سمجھا بچوں کو درخت سے اتارا بچوں تم جس گھرانے کے ہو میں جس کی کنیز ہو وہ تمہارے گھرانے کی کنیز ہے تم ٹنشن مطلو تم کو کوئی دقت نہیں ہوگی تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تم میرے ساتھ چلو بچوں کو بہلا فسلا کر کے لے کے آئی بعض کتابوں میں تیرے لئے مہمان لے کے آئی کون سا ایسا مہمان ہے جس کے لئے انام مانتی ہے مسلم کے یتیموں کو لے کے آئی مسلم مسلم لے عقیل جس کے لئے تم رویا کرتی تھی کہ مسلم خود تو چلے گئے بچوں کو اس نرغے آدھا میں پتا نہیں چھوڑ دیا مسلم ابن عقیل کے بچے ہاں روایت کا کہنا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لئے تڑپ کے بڑھتی ہو نا ویسے ہاریس کی زوجہ دور کے باہر آئی دونوں بچوں کو کلیجے سے لگایا لے کے گھر کے اندر گئی نہلایا دھلایا کھلایا پلایا شام کا وقت ہوا بچے سکون ملا کئی دن کے بعد اچھی نیت سو گئے کہ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا حارس ملعون جیسے ہی پہنچا مومنہ کہاں تھا کہا مشکور زندان بان نے دربان نے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا ہے ابن زیاد نے پانچ سو درہم اور ایک گھوڑا انعام رکھا ہے جو بھی ڈھوٹ کے لیا گا صبح سے اس وقت تک میں نے اپنے کو اور گھوڑے کو تھکا ڈالا بچے کہیں نہیں مومنہ تھی تڑپ گئی مومنہ تھی ڈر گئی کنلے کی حارس یہ بتا اگر تجھ کو پیسہ مل گیا بچے مل گئے پیسہ مل گئے پیسہ ہرمار کرنے کے بعد یہ ہر اس مل جا کے سو جاتا ہے بچے گہری نوت سو رہے تھے بہت دنوں کے بعد آرام ملا تھا کہ اتنے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا بھائیا اٹھو میں نے خواب دیکھا چھوٹے بھائی نے کہ میں نے بھی خواب دیکھا پہلے میں سنا ہوں اب جب دونوں بھائی نے خواب سنایا معلومہ دونوں کا خواب ایک ہے کیا کہ رسول اللہ ہے اور بابا مسلم رسول اللہ نے کہا ہے مسلم یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما آج کی اس مجلس میں مرد و رج جو بھی آئے ہیں خدا ان طفلان مسلم کے تفائل میں سب کی حاجت قبول فرما میں نے خواب دیکھا ہے چھوٹا بھائی کہتا میں نے بھی دیکھا پہلے میرا سنو اب جب بیان ہوا مال میں دونوں کا خواب ایک ہے کیا خواب ہے کہ رسول اللہ ہے اور بابا وہ ظلم ہے بھائی غمبر نے کہا مسلم تم خود تو چلے آئے ہو بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا ہے لگتا ہے بھائی اتنے میں مسلم نے کہا یا رسول اللہ اسی بات نہیں ہے آج بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں یہ خواب بیان کرنے کے بعد بچے خود ہی اس کا لگتا دونوں بھائیوں نے آپس میں گلے میں باہیں ڈالی اور مل کے دونوں بھائیوں نے رونا شروع کیا مل کے دونوں بھائیوں نے گریہ کرنا شروع کیا ایسا روئے ہجرے سے آواز باہر آ گئی یہ ملہون حارس اپنی بیوی پا مشکو کھ اس کو پتا ہے کہ بہلے بہت آگ کھل گئی اس کی کہو ایسا آواز آ رہی ہے بیوی نے کہا ہو سکتا کسی پڑوس کے گھر سے آ رہی ہے اس نے کہا نا میرے اپنے گھر سے ہیں ایک ایک کمرے کو تلاش کرنا شروع کیا اس ملہون میں آخر کار اس کمرے میں آیا جہاں یہ یتیم بچے صورت یا اللہ جتنے بھی لوگ پردیس میں خدا ان یتیم بچوں کے تفیل میں ہر پردیس کی محافظت فرما بحق طفلان مسلم دروازہ کھولا اس ملون کون ہو تم لوگ امان ہے کب بلکل امان میں ہو اچھا بچوں کا کیا پتا کہ اس گھر میں تو صبح سے ہمارے ساتھ دیکھی ہو رہی ہے کھانا ملا ہے پانی ملا ہے احترام ہوا ہے بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں بہت سی جگہ آپ مہمان گئے ہوں گے نا آج تک آپ نے سنا کہیں کہ کسی مہمان کی مہمان نوازی تماشوں کے ذریعے ہوتی ہے روایت کہتی اس ملون ان پہلے ان یتیموں کو تماشے مارے پھر دونوں بھائیوں کے گیسووں کو آپس میں بادھا دروازے پر تالہ لگایا جا کر کے سو جاتا ہے صبح ہوئی بیدار ہوا بچوں کو لیا بھائی اولاد کو بیٹے کو لیا غلام کو لیا لے کے آیا اسی فراد کے کنارے بچوں کو چاہتا ہے کہ زبا کرے سب سے پہلے تلوار اس ملون نے اپنے غلام کو دی کہ جا ان بچوں کا سر قلم کر دیں غلام آگے بڑھا جیسے ہی چاہتا ہے بچوں کا سر قلم کرے سنا ہوں آپ کو روایت آپ سوچئے جھوٹے جھوٹے بچے سر کے اوپر تلوار ان کے دل پر گزر جا گئی ہو بچوں نے دیکھا اس غلام کو کہنے لگے رک جائیے رک جائیے ایک حدیث پہلے آپ کو سنا جو آپ کی آواز بلند ہو رہی نے اس پر راوی کہتا ہے ایک دن میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت کے گھر کیا دیکھا امام نماز پہ رہے نماز جب ختم ہو گئی تو امام نے سر رکھا سجدے میں اور ایک طولانی دعا امام نے کرنا شروع کی جس میں آپ کے لئے دعا کرتے کرتے جلتے امام نے کیا کر ورحم السرخت اللہتی کانت لنا خدا علچیخو پر رحمت لازل کر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی یا اللہ ان آوازوں پر رحمت لازل فرما آج جو ان طفلان مسلم کے غم میں بلند ہو رہی ہے جزا کم رب کو اس ملعون نے تلوار دی اپنے غلام کو جا بچوں کا سر قلم کر لے غلام آیا چاہتا بچوں کا سر قلم کرے بچوں نے غور سے غلام کو دیکھا تیری شکل رسول اللہ کے معزن بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے جیسے بچوں نے بلال کا نام لیا غلام کہتا تم سے بلال سے کیا مطلب ہے تم سے بلال سے کیا واسطہ ہے بچوں نے کہا بھئیہ ہم علی کے نواز ہم مسلم کے یتیم ہیں روایت کہتی جیسے غلام نے سنا یہ اولاد پیغمبر اس غلام نے تلوار کو پھیکا تاریخ کہتی اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا بار بار ڈوبتا تھا اُبھرتا تھا فریاد کرتا تھا ہوسے چساکم رب خدا پیو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیعت کے سوائے غم مظلوم کربلا کے غلام فرار ہو گیا اس کے بعد اس ملعون نے تلوار دی اپنے بیٹے کو خود اپنے للکے کو جائے ان بچوں کا سر کلم کر دے غلام بیٹا تلوار لے کے آیا چاہتا بچوں کا سر کلم کریں تلوار چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ غور سے دیکھا کہنے لگے یہ بتاؤ ہمارا سر کلم تو کر دو تم لیکن کل کو قیامت میں رسول اللہ کو جواب کیا دوگے بیٹے نے کہ رسول اللہ سے تم سے کیا مطلب پھر وہی جواب ہم مسلم دی بیٹے نے بھی تلوار پھر کی ایک طرف کو بھاگا بعض کتابوں میں اس نے بھی اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا اب ہاری اس کا سوتی ہے غصہ کہاں پہنچا ہوگا چیخ کے کہتا ہے باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس نے وہی سے کہا سن اولاد الرسول کے قتل کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا بچہ ایک طرف کو بھاگا اے ماں ہو اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے ان سے کہتے ہیں اب یہ حاسے سنو میرے بھائیوں پڑھنا ہو رہے سننا ہو رہے آدمی ذرا ذہن سے سوچے اس وقت ان یتیم بچوں کے دل میں گزر کیا گئی ہوگی خود وہ ملعون تلوار لے کے آگے بڑھا اب تو پکی بات ہے نا کیے مار دے گا بچوں نے جب ہاری اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی کہنے لگے کیوں مارتے ہو ایسا کرو تم ہم کو ابن زیاد کے دربار میں زندہ لے چاہے ہو سکتا ہے کوئی ہماری سفارش کر دے کوئی ہم کو بچا لے اس نے کہا نہیں ہم تم کو ماریں گے کیوں پیسہ ملنا ہے رکھ جائیے ایک جبلہ بتاؤ آپ کو یہ بچے کس گھر کے ہیں بیٹا اہلِ بیت کے ہیں یہ بچے کس گھر آنے کے ہیں آلِ محمد کے ہیں امیر المحمدین نے اہلِ بیت نے اپنی محنت کی کمائی سے مزدوری کر کر کے مولاِ قائدات نے لجانے کتنے غلام خرید خریدتے آزاد کیے پڑھائے نا اپنے کتابوں میں یہ کام رہا ہے اہلِ بیت کا غلام خریدتے تھے راہِ خدا میں آزاد کر دیتے تھے جن کے بزرگوں نے جن کے باپ داداؤں نے دوسرے غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کیا ہے آج جانتے ہیں دل کیا آیا جب بچوں نے کہا وہ ہم کو زندہ لے چل اب دو بید اللہ کے دربار میں ہو سکتا ہے کوئی ہماری سفارش کر دے ہو سکتا ہے کوئی ہم کو بچا لے اس ملون نے کہا نہیں ہم کو پیسہ چاہیے انحام چاہیے میں سر لے کے جاؤں گا جانتے ہیں بچوں نے کیا کہا میری حمد نہیں بڑھ لے ہی بڑھ لے کے میری حمد نہیں بڑھ لے کے لیکن دیکھئے نوبت کیا آئی بچے کہتے ہیں اچھا تجھ کو پیسہ چاہیے نا اک کام کر ہم کو لے چل غلاموں کے بازار میں غلام کے طور پر بیچ لیں ہم کو لے چل غلاموں کے بازار میں غلام کے طور پر بیچ لیں پیسہ ہی چاہیے نا مل جائے گا پیسہ تجھ کو اس پر کہا نہیں ہم تو بھی قتل کریں گے بس آخری بات پیغام دے کے جا رہا ہوں مجلس تمام بچوں کو جب یقین ہو گیا کہ یہ ملعون ہم کو شہید کر کے رہے گا یہ ملعون ہم کو قتل کر کے رہے گا جانتے ہیں بچوں نے کیا کہا یہ درس ہے ہمارے تمام لو جوالوں کے لئے بچوں نے کہا اچھا اگر تو مار نہیں چاہتا ہے تو ہم کو اتنی محلت دے دے دو رکت نماز پڑھ بچوں نے دو رکت باس کے طور پر چار بچوں نے نماز پڑھ بگر جانتے ہیں ملعون نے تنس کیا اس پر بھی کیا تنس کیا مالوں میں کہتا ہے اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو بچوں نے نماز پڑھی اب یہی وہ جگہ ہے میں نے کہا دعا کیجئے بچوں نے نماز پڑھ لی نا ہاتھ اٹھایا ایک جملہ صرف خدا سے کہا خدا ہمارے اور حارس کے درمیان تو فیصلہ کر یہ دعا یاد رکھیے گا خدا نے کتنی تیز پہ بھول کے رو چکے آپ لیکن اس کو سن لیجئے خدا ہمارے اور حارس کے درمیان تو فیصلہ کر آگے بڑھا چاہتا ہے سر قلم کرے ایک کا کہتے ہیں تب تک بڑا بھائی آگیا رک جائے رک جائے کیا ہے کہ پہلے مجھ کو کیوں یا اللہ ہماری قوم میں ان یتیموں کا واسطہ ہے وہی محبت دے تھے بھائیوں میں جو مسلم کے یتیموں میں تھے پہلے مجھ کو کیوں کہ جب ہم مدینہ سے چلے تھے اممہ نے بھائیا کہا میرے ہاتھ میں دیا تھا کہا تھا بیٹا اپنے بھائی سے خبردار رہے ہیں اس ملون نے دونوں بچوں کے سروں کو جدا کیا دونوں بھائیوں کو زباہ کیا لاش کو فرات میں پھیک دیا آپ رو چکے مجلس ہو چکے نا اب ضرورت نہیں ہے لیکن بچوں کی دعا آپ کتنی تیز قبول ہوئی ہے بس وہ سن لیجئے زحمت آپ کی تمام روئیے چاہے نہ روئیے بس آئے وہ گیا اتنے خوبصورت بچے تھے اتنے خوبصورت بچے تھے آپ جانتے ہیں نا ابن زیاد ملون کتنا سنگ دل تھا کتنا سخت مزاج تھا لیکن روایت کہتی ہے صبح صبح کا وقت ہے بچوں کو ذلفے تھی اس ملون نے دونوں بھائیوں کے سروں کو ذلفوں سے پکڑا لے کے آیا ابن زیاد کے دربار میں ایسے خوبصورت بچے تھے کہ بچوں کو دیکھیں ابن زیاد جیسا آدمی اٹھتا تھا بھٹتا تھا کہنے لگا ہاریس ارے اتنے خوبصورت بچے ان کو زبا کرتے ہوئے تجھے درد نہیں آیا میں نے زلدہ کہا تھا کبار کے کہا تھا اب سنیے بچوں کی دعا کتنی تیز قبول ہوئی روایت کہتی ہے کہ ابن زیاد نے اپنی پوری قسومت قلبی کے باوجود اپنے درباریوں کی طرح متوجہ ہوتا ہے کہتا اس پورے مجمع میں کوئی ہے جو جا کے ان یہ اس ہاریس کو وہی قتل کرے جہاں اس نے ان یتیم بچوں کو زبا کیا ہے ایک بندہ خدا اٹھتا ہے ہاریس کا ہاتھ پکڑا اس نے پہلے تو اس نے کوفے بھر میں گھمایا اس ملعون کو اب سمجھ میں آیا خدا نے کتنی تیز ان بچوں کی دعا قبول کی ہے بچوں نے کیا کہا تھا یا اللہ ہمارے اور ہاریس کے درمیان تو فیصلہ کر ہے نا کتنی تیز خدا نے سنا کہتے ہیں مومن اٹھا ہاتھ پکڑا ہاریس کا کوفے کے گھلیوں میں پھرایا جو کوئی یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے آ جائے اس کے بعد لے کر کے آتا ہے وہاں جہاں اس ہاریس ملعون نے بچوں کو زبا کیا تھا بس مجلس ہو گئی ماؤ جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اس مومن کا جملہ سناتا ہوں مجلس تباہ ہے وہ کہتا ہے جب میں ہاریس کو لے کے آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے یہاں بچوں کو زبا کیا وہاں کیا دیکھتا ہوں ایڑیوں کے رگڑنے کے بچوں کو زبا کیا تھا بچوں کو زبا کیا تھا بچوں کو زبا کیا تھا اللہ کا نشانہ جس سے لگتا تھا کہ ہی البچوں نے کتنی عذیت سے جان دی ہو یا اللہ انہی یتیموں کا واسطہ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما جب تک زلدہ ہے در اہل بیت سوا بستارک مرنے کے بعد جوار معصومین علیہ السلام نے جگہ کرامت فرما یا اللہ اس ایام عزا میں جو لوگ جہاں جس طرح بھی عزائے حسین کا احتمام کر رہے خدا ان کی عزاداری کو قبول فرما اس عزا خانے میں بھی جو لوگ جس طرح بھی احتمام کر رہے یا اللہ ان سب کی ان کوششوں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ تفلان مسلم کا واسطہ ان بھائیوں کی آپسی محبت کا واسطہ ہمارے قوم بھی ویسے محبت اخوات پیدا کر و سیعلم اللذین ظلموا ایم قلبین قلبون انا للہ و انا اليہ راجعون و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مہتا محسن